اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام بحثیت مسلمان ہر مسلمان کا ایمان اس پر مکمل ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخر نبی اور رسول مانتا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں وہ اسلام میں داخل ہی نہیں اسی حوالے سے ایک واقعہ آپ کے پیش نظر ہے مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ سے ایک قادیانی جج نے پوچھا نبوت کیا چیز ہے افغانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نبوت عالی منصب ہے اللہ جلل شانو جسے چاہے دے دیتا ہے قادیانی بولا جب اتنا اچھا منصب ہے تو اسے عام کرنا چاہیے مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے سو روپے کا نوٹ نکال کر فرمایا یہ نوٹ کیسا ہے اسی زمانے میں سو روپے کا نوٹ بہت بڑا نوٹ تھا مقادیانی جج بولا یہ تو عالی چیز ہے مولانا صاحب نے فرمایا جب اتنی عالی چیز ہے تو اسے عام کرنا چاہیے ایک مہرب میں اپنی طرف سے بناوں گا اور جالی نوٹ تیار کر کے عام کرتا رہوں گا قادیانی جج بولا یہ کام آپ نے کیا تو آپ مجرم ہوں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے اس کام کی اتھارٹی صرف حکومت کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے اب یہ سمجھو کہ نبوت اگرچہ عالی منصب ہے مگر اس کی اتھارٹی صرف اللہ تعالی کے پاس ہے جس کو وہ چاہے نبی بنا دیتا ہے اب آپ لوگوں نے اپنا جالی نبی بنایا ہے تو اس لئے آپ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں اس تحریر کی ہر صاحب ایمان سیادہ سے زیادہ تشہیر کرے یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ادنا سا اظہار ہوگا جزاک اللہ خیر